احتساب عدالت کے جلد سید نجم الحسن نے کیس کی سماعت کی سابق وائس چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ہفتہ میں صرف ایک بار ڈاکٹر مجاہد کامران سے ملنے کی اجازت دی جاتی ہے جس پر عدالت نے کہا کہ آپ اس معاملے میں درخواستیں نئے پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ ڈاکٹر مجاہد کامران میں تمام ملزموں کی حراست پنجان یونیسٹری میں غیر قانونی بھرتیوں کے معاملے پر ہوئی جبکہ ڈاکٹر مجاہد کامران کی اہلیہ شازیہ قریشی کو غیر قانونی طور پر یونیسٹری لوگ کالج کی پرنسپل لگایا گیا تمام ملزموں کے خلاف ریفرنس جلد احتساب عدالت میں دائر کر دیا جائے گا عدالت نے ڈاکٹر مجاہد کامران سمیت دیگر ملزموں کے جوڈیشل ریمان میں پندرہ روز توسی کرتے ہوئے 20 نومبر کو دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت کر دی